آزاد کشمیر ہائی کوٹ نے وزیر آزم سردار تنویر علیہ السخان کو توہینِ عدالت میں نا اہل قرار دے دیا تھا جبکہ قائدِ ایوان کے انتخاب تک سینئر وزیر کو وزیر آزم کے اختیارات دینے کی سمری پر دستخط کر دئیے گے صدر آزاد کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چودری نے سمری پر دستخط کیے سینئر وزیر حکومت خواجہ فاروق احمد نے قائدِ ایوان کے انتخاب تک وزیر آزم کے فرائض سر انجان دیں گے وزیر آزم آزاد کشمیر کو توہینِ عدالت مہنگی پڑ گئی دو سال کے لیے نا اہل قرار آزاد کشمیر ہائی کوٹ کا تحریری فیصلہ جاری آزاد جمہو کشمیر کی ہائی کوٹ میں وزیر آزم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السخان کے خلاف عدلیہ سے تلق بیان دینے کی کیس کی سماعت ہوئی سردار تنویر علیہ السخان نے عدالت میں غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے کہا میرے کسی لفظیں آپ ہٹ ہوئے ہیں تو میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں سردار تنویر علیہ السخان آزاد کشمیر ہائی کوٹ پیشی کے بعد سپریم کوٹ پہنچے سپریم کوٹ کے فل بینٹ نے چیف جسٹس راجہ سعید اکرم کی سربراہی میں توہینِ عدالت کیس کی سماعت کی کہ یہ عودے صرف اللہ کی طرح سے انائت ہیں آپ اس عودے پر آئے تو یہ اللہ کا خاص انام ہے آزاد کشمیر ہائی کوٹ کی جانب سے سردار تنویر علیہ السخان کو بطور وزیراعظم نا اہل کرا دے دیا تھا صدر آزاد کشمیر نے نئے قائد ایوان کے انتخاب تک موس سینئر وزیر خواجہ فاروق احمد کو وزیراعظم کے اختیارات دینے کی سمری پر دسخط کر دیئے یہ سمری چیف سیکٹری آزاد کشمیر کو بھی ارسال کر دی گئی موس سینئر وزیر خواجہ فاروق احمد نے قائد ایوان کے انتخاب تک وزیراعظم کے فرائد سر انجام دیں گے